بندش کی کیا حقیقت ہے بندش کی کیا حقیقت ہے جیسے میری بہن کا کہیں رشتہ نہیں ہو پا رہا تو وہ کہتے ہیں کہ بندش کرائی گئی ہے حافظہ کوئٹہ سے جس نے بھی یہ کہا ہے نا کہ آپ کی بہن پر بندش ہوئی ہے ایک نمبر کا اللو کا پٹھا ہے وہ اللو بنا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو خوب سمجھ لیں وہ بزرگی کے نام پر دھوکے باز آدمی ہے بزرگ کے نام پر کوئی بندش بندش نہیں ہے آج کا لڑکیوں کی شادیوں کے بڑے مسائل ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مردوں نے دو تین شادیاں کرنا چھوڑ دی ہیں یاشیاں ان کے موں کو لگ گئی ہیں اور بہت سے ایک بھی نہیں کر رہے تو جب تک مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے ذرا چند کروڑ پتی لوگ چار چار شادیاں کرنا شروع کریں نا اور لڑکیاں سوسائیٹی سے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں پھر دیکھیں لڑکے کیسے رشتوں کی طرف لگیں گے جب ان کو پتا چلے گا میں نے نہیں کی تو کوئی اور کر لے گا اور میں ساری زندگی روڈ ناپتہ پھیروں گا پھر دیکھیں کیسے مرد دھڑا دھر لڑکیوں کی طرف بھاگیں گے اور اچھے اچھے لڑکوں کے رشتے آئیں گے لڑکیوں کے لیے تو ابھی مردوں کو پتا ہے اور یاشی بھی لگ گئی ہے اور نا اہل لوگ نکاح کر رہے ہیں اہل جو لوگ ہیں جو ایک ایک وقت میں چار چار رکھ سکتے ہیں وہ ایک بھی نہیں کر رہے ہیں وہ آئی آشیوں میں پیسہ اڑا رہے ہیں تو یہ حساب کتاب چل رہے ہیں تو اس لیے اس چیز کو فوکس کریں دو تین شادیوں کا رواج جالیں اور جلدی شادیوں کا رواج جالیں تاکہ لڑکیوں کی شادیوں اور یہ بندش بندش کے چکر میں ٹائمز آئے نہ کریں یہ روحانی جو آمل لوگ ہیں ان کی دکانے ہیں منجن ہیں وہ اسی بندش کے نام پہ بکھتے ہیں